بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جنرل انٹریز کے ایک نیو ٹوپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کے اس ٹوپک میں ہم کور کریں گے کہ کیسے ہم پرچیس آف گوڈز کو جنرل میں ریکوڈ کریں گے سب سے پہلے ہم گوڈز کو ڈیفائن کر لیں کہ what is goods Anything which is produced or purchased for the purpose of free sale is called as goods یہ دوسرے حفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ any items in which the business deals is called as goods ٹھیک ہے goods are also the assets of our business ٹھیک ہو گیا تو جب ہم goods کو پرچیس کریں گے تو ہمارا جو goods ہے وہ ہمارا asset ہے اور asset increase ہوں گے تو ہم نے debit کر دینا ہے لیکن آج کے اس ٹوپک میں ایک اہم سکھنے والی بات یہ ہے کہ جب goods کو ہم پرچیس کریں گے تو goods کو ہم نے debit کتان نہیں کرنا ہم نے goods کے جگہ debit کرنا ہے purchases کو purchases account کو ہم debit کریں گے پیٹھلے لیکچر میں جب ہم نے assets کو purchase کیا تھا یا assets کو sell کیا تھا تو وہاں پر ہم نے اس particular asset کا نام mention کیا تھا جس کو ہم نے purchase کیا تھا یا sell کیا تھا ایکسیمپل دیتا ہوں میں آپ کو کہ جب ہم نے machinery purchase کی تھی 5 لیک روپیز کے ساتھ تو ہم نے اس machinery account کو debit کیا تھا 5 لاکھ روپے کے ساتھ ٹھیک ہے اور cash کو credit کیا تھا یا اسی طرح جب ہم نے اس machinery کو sell کیا ایکسیمپل 4 لیک روپیز کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم نے machinery account کو اس particular نام کے ساتھ ہی credit کیا تھا لیکن آج کے اس topic میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جب ہم goods کو purchase کریں گے تو تب اس کو journal میں کیسے record کریں گے چلتے ہیں اپنے topic کی طرف سب سے پہلے میں یہاں لیکھ دیتا ہوں goods goods are also assets of our business ٹھیک ہے اچھا آج کس topic میں ہم cover کریں گے purchases کو ٹھیک ہے next topic میں انشاءاللہ ہم جو ہے تو cover کریں گے sales کو یہاں پر ہم کریں گے آج purchases کہ کس طرح سے جب ہم goods کو purchase کریں گے تو اس کو کیسے journal میں record کریں گے جب ہم purchase کریں گے تو لازمی بات ہے ہم اس کی payment بھی کریں گے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں payments payments جو ہے وہ دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے number first کہ ہم cash کے طرح جو ہے اس کی payment کرتے ہیں ٹھیک ہے number two ہے ہمارے پاس by check کہ check کے ذریعے ہم اس کی payment کر دیں دوسری situation ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ کبھی کبار بزنس میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو وہ on credit basis پہ اس سے goods purchase کر لیتا ہے اپنے seller سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ on credit basis اگر goods کو purchase کرتا ہے تو تب ہم اس کو جنرل میں کیسے record کریں گے ٹھیک ہے تو دوسری situation ہے ہمارے پاس on credit اچھا credit پہ بھی ہمارے پاس دوسری situation ہوتی ہیں کہ کبھی کبار پرسن کا نام given ہوتا ہے جنرل انٹری میں ٹھیک ہے اور کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ پرسن کا نام mention نہیں ہوتا تو جب پرسن کا نام دیا گے ہوگا اس کو ہم جنرل میں کیسے record کریں گے اور جب پرسن کا نام given نہیں ہوگا تب ہم اس کو جنرل میں کیسے record کریں گے ٹھیک ہو گیا تیسری situation ہے ہمارے پاس کہ جب بزنسمن کو goods purchase کرتا ہے for example for one lakh rupees ٹھیک ہے اس کے پاس cash in hand اتنی ہوتی ہے کہ مطلب وہ 30% اس کو pay کر دیتا ہے ٹھیک ہے 30% اس میں سے by check pay کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور جو remaining amount ہوتی ہے وہ on credit basis means اس کے ساتھ time کر دیتا ہے کہ میں after one month two month یا three month میں آپ کو pay کر دوں گا اگر جنرل انٹری میں کچھ اس طرح سے situation آ جائے تو اس کو ہم جنرل میں کیسے record کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لگتا ہوں partly cash check and credit ٹھیک ہو گیا چلتے ہم اپنی جنرل انٹریس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جب ہم goods کو purchase کریں گے by cash تو اس کو جنرل میں کیسے record کریں گے پہلی انٹری ہمارے پاس پہلی انٹری ہمارے پاس goods purchased purchased for rupees one lane ٹھیک ہو گیا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ goods جو ہیں وہ ہمارا asset یہاں پر ہمارا asset جو ہے وہ increase ہو رہا ہے تو جب assets increase ہوتے ہیں تو ان کو ہم debit کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک روپیز کے ساتھ ہی اس کو ہم credit کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو بریف کر دیں اس کے بارے میں کیسے ہم نے اس کو debit کیا اور کیسے اس کو credit کیا goods جو ہیں وہ ہمارا asset asset ہمارا increase ہو رہا ہے اس لئے ہم نے اس کو debit کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے کیسے ہمارے لئے asset ہے asset decrease ہو رہا ہے اس لئے ہم نے اس کو credit کر دیا کلیر یہاں پر نریشن لکھنا ہے ہم نے been goods purchased for for rupees one leg ٹھیک ہو گیا دوسری situation ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم goods کو purchase کریں گے by check تو اس کو جنرین میں کیسے report کریں گے دوسری injury ہمارے پاس goods purchased for rupees to late and payment made by check جنرین اس کو ہم جنرین میں کیسے record کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ goods ہمارا asset ہے asset جو ہے وہ increase ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے debit کر دینا ہے دوسری situation میں آپ دیکھیں کہ ہم سے ہمارے bank میں سے پیسے جا رہے ہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم check کر رہے ہیں تو bank ہمارا asset ہے اس میں سے ہمارا asset decrease ہو رہا ہے in the shape of bank ٹھیک ہے کہ bank میں سے پیسے جا رہے ہیں تو اس کو ہم نے credit کر دینا ہے general injury ہمارے پاس بنے گی purchases account to bank account ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب بھی check کا نام آج ہے تو آپ نے یہاں پر bank کو mention کرنا ہوتا ہے check کو کبھی نہیں لکھنا ٹھیک ہے two lake روپیز کے ساتھ اور یہاں پر بھی two lake روپیز کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں کہ goods جو ہیں وہ ہمارا asset ہے asset جو ہے وہ increase ہو رہا ہے اس بھی ہم نے اس کو debit کر دیا یہاں پر آپ دیکھیں کہ bank جو ہے یہ بھی ہمارا asset ہے ہمارا asset جو ہے وہ decrease ہو رہا ہے اس بھی ہم نے اس کو credit کر دیا clear narration ہم یہاں پر لکھیں گے کہ being goods purchased by چاہ چاہ clear تیسری situation ہے ہمارے پاس کہ جب ہم goods کو جو ہے purchase کرتے ہیں ہمیں on credit on credit basis اور اس انٹری میں ہمیں کسی پرسن کا نام گیمن ہو تو اس کو ہم جرنل میں کیسے record کریں گے یہاں پر میں لکھتا ہوں ایک انٹری ہمارے پاس ہے purchased on credit پاس ملے اس کو ہم نے جرنل میں کیسے record کرنا ہے اچھا ہمیشہ یاد رکھی کہ جب بھی کسی انٹری میں name of person آجائے تو آپ نے سمجھ دینا ہے کہ ہم نے کریڈٹ پہ پرچیزز کی ہے اگر یہاں پر اس کے ساتھ منچن ہوتا کہ پرچیز گوڈز فرم علی فور روٹیز ون تھاؤزنڈ اینڈ کیش پیڈ ٹھیک ہے تو وہ تو جو ہے تو کریڈٹ پہ نہیں ہے لیکن یہاں پر کیش کا ذکر نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے علی سے on کریڈٹ بیسز پرچیزز کی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر جنرل انٹری لکھوں گا پرچیزز اکاؤنٹ پرچیزز اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے علی کو میں کریڈٹ کر دوں گا کیونکہ علی میرا کریڈٹر ہے اور میری لائیبیلیٹی ہے لائیبیلیٹی ہماری انکریز ہو رہی ہے اس لیے ہم نے اس کو کریڈٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا کتنا ون لاکھ روپیز کے ساتھ اور یہاں پر بھی ون لاکھ روپیز کے ساتھ یہاں پر میں لکھوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پرچیزز اور گوڈز ہمارا ایسٹ ہے ہمارا ایسٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے اس لیے اس کو ڈیبیٹ کر دیں گے اور یہاں پر علی جو ہے وہ ہمارا کریڈٹر ہے ہماری لائیبیلیٹی ہے ہماری لائیبیلیٹی انکریز ہو رہی ہے اس لیے ہم نے اس کو کریڈٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پر پھر آپ نے ندیشن لکھنے نہیں ہے کہ بیئن پرچیزز میڈ یا بیئن گوڈز پرچیز فروم علی آن کریڈٹ ٹھیک ہے آگے ہم دوسری جو ہےڈری سکھیں گے کہ کیسے اگر کسی اندری میں نیم آف پرسل گیون نہ ہو اور صرف پرچیزز مینشن ہو تو تب ہم اس کو جنرل نے کیسے ریکوڈ کریں گے اندری بھی یہاں پر لیتا ہوں گوڈز پرچیز ٹھیک ہو گیا جہاں پر ہمیں نیم آف پرسل گیون نہیں ہے ہماری کریڈٹر کا نیم جو ہے اس اندری میں گیون نہیں ہے اور ساتھ یہ مینشن ہے کہ ہم نے کریڈٹ پر پرچیزز کی ہے تو ہم اس کو کیسے جنرل میں ریکوڈ کریں گے سب سے پہلے دیکھیں کہ گوڈز جو ہے وہ ہمارا ایسٹ ہے ایسٹ انکریز ہو رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر پرچیزز کو ٹیپٹ کر دیں گے پرچیزز اکاؤنٹ ٹو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی جنرل میں نیم آف پرسل گیون نہ ہو تو آپ نے کریڈٹ کرنا ہے ٹو کریڈٹر اکاؤنٹ ٹھیک ہے ٹو کریڈٹرز اکاؤنٹ کریڈٹرز ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کے ساتھ لکھوں گا پچاس ہزار اور یہاں پر بھی پچاس ہزار کے ساتھ اس کو ٹریڈٹ کر دوں گا یہاں پر آپ دیکھیں کہ گوڈز ہمارا ایسٹ ہے ایسٹ انکریز ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ٹیپٹ کر دیا دوسری سچویشن میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر کریڈٹرز جو ہیں کریڈٹر ہماری لائیبیلٹی ہے لائیبیلٹی بھی ہماری انکریز ہو رہی ہے اس لیے ہم نے اس کو ٹریڈٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر نریشن ہم لکھیں گے کہ بین گوڈز پرچیسٹ پرچیسٹ on kredite on kredite cash Sans purchases کی انٹری بھی ہم نے سیکھ لی شیک کے ساتھ permit کریں گے اس کے بھی ہم نے جنرل انٹری سیکھ لی kredite کے ساتھ بھی ہم نے سیکھ لی کہ یہاں پر name of person given ہو تو اس کو کیسے ریکارڈ کریں گے اگر name of person given نہ ہو تو اس کو جنرل میں کیسے ریکارڈ کریں گے لاسٹ انٹری ہمارے پاس کہ جب کچھ پیمیٹ جو ہے ہم نے بائی چیک پر کر دی ہو کچھ بائی ہینڈ ٹھیک ہے اور کچھ جو ہے on credit basis پہ ہو تو اس کو ہم کیسے جگر میں ریکارڈ کریں گے یہاں پر انٹری میں لکھتا ہوں کہ پرچیسٹ گوڈز فروم علی فور روپیز ون تھاؤزن let's suppose ٹھیک ہے 30% of amount paid in cash ٹھیک ہے 30% جو ہے ہم نے cash میں اس کو پی کر دیا 30% 30% by check and remaining amount is payable after one month ٹھیک ہو گیا تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے علی سے goods پرچیس کی ہے ایک ہزار روپے ٹھیک ہے جس میں 30% ہم نے جو ہے by cash pay کر دیا 30% جو ہے by check pay کر دیا اور جو remaining 40% ہے وہ on credit basis ہے ٹھیک ہے تو اگر question میں کچھ اسی situation آجائے تو اس کو ہم جنرل میں کیسے record کر لگے آجائے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس goods جو ہیں وہ ہمارا asset ہے asset increase ہو رہا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو debit کر دی رہا ہے پرچیسز کے ساتھ میں یہاں پر لکھوں گا پرچیسز account پرچیسز account 2 30% in cash pay کر رہے ہیں تو 1000 کا 30% جب ہم لیں گے تو وہ ہوگا 300 to cash account cash ہمارا asset ہے asset decrease ہو رہا ہے اس لئے ہم نے اس کو credit کر دی نا ہے ٹھیک ہو گیا 1000 کے ساتھ ہم نے purchase کی case جو ہے ہم pay کر رہے ہیں 30% 300 پھر دوبارہ ہم credit کریں گے bank کو ٹھیک ہو گیا اس کا بھی ہم جو ہے تو 30% pay کر رہے ہیں پرسن جو ہوگا 300 اور remaining amount جو ہے وہ کہہ رہے ہیں and the remaining amount is payable after one month ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا creditor ہے اس کا نام بھی mention ہے تو یہاں پر ہمارا جو creditor ہے اس کو ہم نے یہاں پر credit کر دینا ہے کیونکہ ہمارا creditor ہے ہماری liability increase ہوئے جب liability increase ہوتی ہے تو اس کو credit کر دیتے ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھوں کہ to ali account کتنا 600 کے ساتھ سوری 400 کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو میں آپ یہاں پر سمجھانے کے لئے لکھ دیتا ہوں goods ہمارا asset ہے ہمارے asset increase ہوئے تو اس لئے ہم نے ان کو debit کر دیا ٹھیک ہے اس syndrome دیکھیں کہ case جو ہے وہ ہمارا asset ہے ہمارا asset جو ہے وہ decrease ہوا ہے اس لئے ہم نے اس کو credit کر دیا یہاں پر bank وہ بھی ہمارا asset ہے ہمارا asset یہاں پر decrease ہوا کیونکہ ہمارے bank میں سے پیسے چلے گئے اس لئے ہم نے اس کو credit کر دیا اس situation میں آپ دیکھیں کہ ali جو ہے وہ ہمارا credit ہے ٹھیک ہو گیا تو ہماری liability بن گئی ہے کہ ہم نے اس کو pay کر لہے ہماری liability increase ہو گئی ہماری ali ہماری liability ہے liability increase ہو گئی اس لئے ہم نے اس کو credit کر دیا ٹھیک ہو گیا تو آج اس topic میں ہم نے سیکھا کہ جب ہم purchase کریں گے through cash تو تب اس کو کیسے journal میں record کریں گے اگر ہم purchase کرتے ہیں اور اس کی payment جو ہے ہم کرتے ہیں through check تو اس کو کیسے journal میں record کریں گے جب on credit basis پر کریں گے تب اس کو کیسے journal میں record کریں گے اور جب partially payments ہم کرتے ہیں through check by hand اور on credit basis کچھ payments ہماری ہوگی تو اس کو ہم journal میں record کریں گے آج کا topic جو ہے purchases کریں گے کریں گے اس کو کریں گے اس کو کریں گے کریں گے کریں گے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اکلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ فیس